تو ٹریننگ ان کی اسی سال نومبر کے سٹارٹ میں یا نومبر کے بیچ ان کو کاری آئے گی پاسنگ آؤٹ ان کے ساتھ نہیں ہوگی ان کو فردہ جنہوں نے پلرکس والیٹی وہاں پر ان کو کمپیٹر کے سکل سیکھائی جائیں گے فار ایس ایک سر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیر وافیس ہوں گے انجینئر کور بیسار پور خیور پختن خامیوہ کیا ہوں فشاور سے ایک گنڈے کے فاصلے پر ہے نوشرا کے پاس ٹھیک ہے اس میں ٹریننگ کی جو ڈیڈیشن ہوتی ہے تقریباً آٹھ سے نو مہینے کی اس میں ٹریننگ ہوتی ہے اس آٹھ نو مہینے کے دورانے میں آپ کی بسکس چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہے مختلف کے سمسخصی اس میں فنکشن ہوتی ہیں ان سے یہاں پر یہ مورا دیں تو مختلف کے سمسکرات کی ایک یہ فنکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مقابلہ ہوتی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے ٹریڈز وغیرہ سے آپ کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے آٹ سے نو میں ان کے ٹریننگ ہوتی ہے ہاں اور ان کے جو پاسنگ آؤٹ کی بات ہیں یا ان کے ٹریننگ کی سٹارٹ ہونے کی بات ہیں تو ٹریننگ ان کی اسی سال نومبر کے سٹارٹ میں یا نومبر کے بیچ ان کو کھا رہے گی ان کو کھا جائے گا کہ آپ نے اس سال کے آخری مہینے میں یعنی دسمبر کے فرسٹ اپنے سنٹر میں پہنچ جانا ہے وہاں پر اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے ٹریننگ جو ہے آٹ سے نو میں نے وہاں پر ان کے ٹریننگ رہے گی اور اس سے پہلے جو بیج گئے ہوئے ابھی وہاں پر دو بیج کی ٹریننگ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے ابھی تک پاسنگ آؤٹ نہیں ہوئے تقریبا ان کی پاسنگ آؤٹ جنوری کے مہینے میں ہو جائے گی تو ان کی ٹریننگ کی جو ڈیوریشن ہے ایک ڈیڑھ مہینہ لیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کی درمیان ہوتی ہے اب جنہوں نے کلرک میں اپلائی کیا تھا اسی ہی سنٹر میں ٹھیک ہے نا جن کی کلرکس میں انجینئر کوئر میں کلرکس کی ٹریڈز لگئے وہ سکس منت اسی سنٹر میں رہیں گے وہاں پر ان کے ٹریننگ ہوں گی اور یہ بیسک جتنی چیزیں ان کو سکھا ہی جاتے ہیں مطلب پی ٹی وغیرہ اب ان کے سنٹر میں بھیج دیا جائے گا وہاں پر ان کو کمپیٹر کے سکل سکھائی جائیں گے ایم ایس ایک سنٹر میں بھیج دیا جائے گا وہاں سی ڈیوریشن کے بعد اپنے سنٹر آئیں گے اپنے سنٹر آئیں گے یہاں پر فرد ان کو کسی یونٹ میں بھیج دیا جائے گا ان کے اگر ڈپٹو کے بات کی جائے تو وہ تقریباً دن میں آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں ٹھیک نا صبح سے شروع ہوتی ہے پھر رات کو ان کے ڈپٹو چین ہوتے ہیں تو یہ دن میں آٹھ گھنٹے ہوتے ٹھیک ہے صبح ان کے ہوتے ہیں چار گھنٹے چار گھنٹے پھر ریسٹ دو گھنٹے ڈپٹے پھر چار گھنٹے ریسٹ تو تقریباً ان کے ڈپٹی بھی آسان ہوتی ہے اتنے مشکل ڈپٹے ان کے نہیں ہوتی میں ہمیشہ سے اس چیز کو کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں سولجر کے ڈپٹی بھی کسی نہیں کرنے ٹھیک ہے نا لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی ٹریٹس کے اندر لے کے جائے ٹھیک کہ اپنے آپ میں جو آپ میں ٹائلنٹ ہے وہ آپ شو کریں ٹھیک ہے نا فار ایزمپل اگر آپ میں ٹلرکس والی کچھ اس طرح گھٹس ہیں تو وہاں پر آپ شو کریں خود کو ٹھیک ہے نا اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یار لوگ کہتے ہیں کہ کام کا برڈن ہوتا ہے یار کام کا برڈن ہوتا ہے ایک ٹیم آتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اچھی جگہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے ٹریٹ لگ جاتی تو پھر آپ کے مزے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پنکے کی نیچہ بیٹھ ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں اپنے سوچ کو پوزیٹیو رکھا کریں ہمیشہ اس چیز کو میں کافی تک ہر ویڈیو میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے سوچ کو پوزیٹیو رکھیں اور انشاء اللہ آگے بڑھیں اللہ پاک آپ کو کبھی بیہار نہیں نہیں دے گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگیو سبسکرائب کرنا تو میرا حقیب بنتا ہے اور کیونکہ اس گھر میں میں ویڈیو بھی کرنا ہوتا ہے ویڈیو بھی بنانے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں سبسکرائب بھی کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سبسکرائب بڑھتے ہیں ہمیں توڑی بہت موٹیویشن ملتے ہیں اور آپ کے لئے کوئی اچھی سی اچھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں پھر بھی کوئی پیسن ہو جو مجھ سے رائے گیا ہو کمیٹس میں مجھے لازمی بتائیں انشاء اللہ جس سرات ویڈن ٹویٹی فور آر میں فریو ہوتا ہوں فور نوک میں رس پانس کرداما in شاء اللہ